جہانگیر پوری کی ایک مسجد جہاں پر یہ شعبہ یاترہ کے نام پر آتنک وادی یاترہ نکالتے ہیں اور تلوارے لہراتے ہیں بلے لہراتے ہیں مسلمان سماج کو گالیاں دیتے ہیں ملوں کو ماریں گے ملوں کو یہ کریں گے ایک کومنیٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں لہراتے ہوئے تلوارے آتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ملے ٹوپی لگائیں گے اور سر جھکا کے رام رام چلائیں گے تمام بھگوے بندر کود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم حنومان چالیس یا مسجدوں کے آگے پانچ بار پڑھا کریں گے پھر دو اقلا رویہ اپنا کر ایک طرفہ کاروائی کر کے سیم ٹو سیم این آر سی پارٹو دلی دنگے پارٹو دورا کر مسلمانوں کے نوجوانوں کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا مسلمانوں کا پویتر مہینہ رمضان یعنی ایک طرح سے آپ کے لئے نوراترے چل رہے ہیں یعنی مسلمانوں کے نوراتروں سے ان کو اتنی پروگلام ہے اور خرگون میں اتنی ساری ایسی بہنیں بھی نکل کر آ رہی جن کا ساموہی بلادکار ہوا ہے شیرام کا نعرہ صرف اس لیے ہی ایوز ہوگا کیونکہ ان کو جہاں مزید نظر آئے گی جہاں شیرام کا نعرہ لگے گا جہاں مزید نظر آئے گی وہیں پر یہ تمام کی تمام اپنی شعبہ یاترہ کم آتنگ واد یاترہ نکالیں کیا ان کی اولادیں آتنگ مچاتی ان کی اولادیں کہاں ہیں ان کی اولادیں کینیڈا میں لندن میں برٹین میں آرام سے مزے سے ہائی فائی ایڈکیشن لے رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو انہوں نے تلوارے پکلا دیئے بھارت میں سمیدھان کا جس طرح یہ لگاتار بلادکار کر رہے ہیں بار بار بلادکار رہے ہیں سمیدھان کا بلادکار انسانیت کا بلادکار یا کی ریپوٹیشن کا بلادکار لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا تم چھوٹ کو سچ لک دو اقبار بھی تمہارا اسلام علیکم تمام مجھے سننے والوں کو ایمان لزوی کا سترنگا سلام جیسے آپ جانتے ہیں کہ دلی میں ایک خاص طرح کا ایک رول پلے کرا جا رہا ہے اسکرپ لکھی جا رہی ہے اور اسکرپ میں ایک بار پھر مسلمانوں کو ویلن بنایا جا رہا ہے جیسے سیم ٹو سیم اگر آپ کو یاد ہو دو سال پہلے جس طرح دلی دنگوں کی اسکرپ تیار کرے گیا کس طرح مسلمانوں کو فسائے گیا کس طرح مسلمانوں کو مارا گیا کس طرح مسلمان آج تک جیل میں ڈالے جا رہے ہیں بلکہ سیم ٹو سیم وہی اسکرپ دوبارہ پھر لکھے گئے اور اسکرپ کے لئے انہوں نے اس بار جہانگیر پوری چنا جیسے آپ جانتے ہیں جہانگیر پوری جہاں پر کچھ تعداد میں مسلم سماج رہتا ہے جہانگیر پوری کی ایک مسجد جہاں پر یہ شعبہ یاترہ کے نام پر آتنک وادی یاترہ نکالتے ہیں اور تلوارے لہراتے ہیں بلے لہراتے ہیں مسلمان سماج کو گالیاں دیتے ہیں ملوں کو ماریں گے ملوں کو یہ کریں گے آپ خود بتائیں جب کوئی بھی دھرم کی ریلی نکلتی ہے تو کیا وہاں پر تلوارے چلتی ہے کیا وہاں پر مسلمانوں کو گالی دی جاتی ہے کیا بھگوان شری رام یا ان کے بھگوان جو ایک حنومان ہے یا بھگوان کچھن ہے کیا وہ یہ والی بات کہتے تھے کہ مسلمانوں کو گالیاں دو جو بھگوان رام اپنی ستہ کو نہ بچا پائے اور بنباس کاٹ رہا ہے اسی رام کے نعرے کو لگا کر آج جو مسلمانوں کے ساتھ شکار کھیل رہے ہیں اور اس کی سیدھی تصویریں جہانگیر پوری سے آپ نے دیکھی ایک کومنیٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں لہراتے ہوئے تلوارے آتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ملے ٹوپی لگائیں گے اور سر جھکا کے رام رام چل لائیں گے تو کونسی چیزیں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے جب آپ لوگوں کو تمام چیزیں مسلمانوں کی مسجد کے آگے پلے کرنی پڑتی ہیں آپ لوگوں کو تمام یاترہ مسلمان محلوں سے نکالنی پڑتی ہیں تو پھر چھوڑ دونا یہ مندر مندر کرنا آؤ مسجد میں آؤ تمام لوگ مسجد میں آؤ میں تو ہمیشہ لگتار یہی بولی ہوں آؤ مسجد میں آؤ پانچ بار حلومان چالیسیاں بولو بزو کرو پانچ بار ہمارے ساتھ ٹوپی لگاؤ ہمارے برابر میں بیٹھو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن نہیں یہ کام بھی نہیں کرے گے لیکن میں سیلیوٹ کرتی ہوں اس بہانے کم سے کم تم لوگ حلومان چالیسیاں تو پڑھ رہے ہو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ حلومان چالیسیاں کیا ہوتا ہے اور ہندو ریتی ریواج میں پوجہ جو ہوتی صرف دو بار ہوتی ہیں ایک صبح ہوتی ہے اور ایک شام ہوتی ہے تو دعا دو مسلم سماج کو کہ یہاں بھی تو مسلمانوں سے ہیرس لگا رہے ہو یہ تمام بھگوے بندر کود رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم حلومان چالیسیاں مزیتوں کے آگے پانچ بار پڑھا کریں گے یعنی حلومان چالیسیاں آپ حلومان جی کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ حلومان چالیسیاں اپنے دھرم کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ حلومان چالیسیاں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ مسلم سماج کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ مسلم سماج کو ڈرانا چاہتے ہیں آپ مسلم سماج کے غیون نوجوانوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس لیے پڑھیں گے حلومان چالیسیاں تو دلی میں جو چل رہا ہے اور ڈلی کے چیف منسٹر کیجری وال صاحب ایک بار پھر وہی غلطی دور آ رہے جو انہوں نے ڈلی دنگوں میں کہا انہوں نے پھر کہا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان پر کاروائی ہوگی آپ کو پتہ ہوگا ویش ہندو پریشت کے تمام لوگ تھے اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ڈلی پولیس نے ایک ایف آئی آر کری ایف آئی آر میں کہا کہ ہاں کہیں نہ کہیں یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور دو یاترہ جو بلکل ایمانداری کے ساتھ نکلی جن میں کوئی بھی ادھپاد نہیں مچا لیکن تیسری شعبہ یاترہ جس کی پولیس نے پرمیشن بھی نہیں دی تھی اسی یاترہ میں انہوں نے ادھپاد مچایا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے وہ کون سے نیتہ تھے وہ کون سی تنظیمیں تھیں آر ایس ایس بی جے پی دلی پولیس دلی سرکر کون تھی وہ تنظیمیں جو ان لوگوں کو پرموٹ کر رہی تھی کیونکہ پولیس کی ناک کے نیچے یہ لوگ تلوارے لہرہ رہے تھے بلے لہرہ رہے تھے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے تھے مسجد میں پتھراؤں کر رہے تھے مسجد میں افتار کے وقت اتپاد مچا رہے تھے اور اس کے باوجود پھر جو گرفتاری ہوئی ہیں تمام کی تمام گرفتاریاں مسلم سماج کی گرفتاریاں شروع ہو چکے ہیں اور کیجریوال صاحب خود کہہ رہا ہے ہم اچیت کاروائی کریں گے سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ بہت ساری ایسی ویڈیو ہیں جہاں پر پتھر پھیکتے ہوئے یہ بجرنگ دل کے بھگوا بندر صاف نظر آتے ہیں ایسا کون سا دھرم ہے جو اتپاد مچانا سکھاتا ہے وہ کون سا دھرم ہے جو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ مسلم سماج کو ٹارگیٹ کریں آپ دلی سماج کو ٹارگیٹ کریں آپ مسلمانوں کے مسجد کو ٹارگیٹ کریں آپ مسلمانوں کے تیج دیوار کو ٹارگیٹ کریں آپ کلام پاک کو ٹارگیٹ کریں آپ ہجاب کو ٹارگیٹ کریں تو یہ جو ایک طرح کی تینڈنسی بھارت میں چل رہی ہے اور جس طرح دلی پولیس بے نقاب ہوئے اور خاص کر دلی کے چیف منسٹر بے نقاب ہوئے کہ تمام دنیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کیجری ویڈ صاحب نے پھر دو اقلا رویہ اپنا کر ایک طرفہ کاروائی کر کے سیم ٹو سیم این آر سی پارٹ ٹو دلی دنگے پارٹ ٹو دورا کر مسلمانوں کے نوجوانوں کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا یہ سکرپٹی تھا سارا کا سارا سکرپٹی تھا کیونکہ انہوں نے خرگون مدی پردیش میں ایک آتنگ اتارا وہاں پر مسلمانوں کے بزرگوں کو مار ڈالا ان کی دکانیں پھوک ڈالیں جبکہ مسلمانوں کا پویتر مہینہ رمضان یعنی ایک طرح سے آپ کے لئے نوراترے چل رہے ہیں یعنی مسلمانوں کے نوراتروں سے ان کو اتنی پروگلم ہے کہ مسجدوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں ان کے بزرگوں کو مار رہے ہیں اور خرگون میں اتنی ساری ایسی بہنی بھی نکل کر آ رہی ہیں جن کا ساموہی بلاتکار ہوا ہے آپ کو پتا ہوگا راجستان میں بھی ان لوگوں نے ایسے کر آ راجستان میں کس طرح رمضان میں دکانیں جلائے گئے یعنی کہ جیشری رام کا نعرہ یہ صرف مسجدوں کے آگے آ کر لگائیں گے جیشری رام کا نعرہ صرف اس لیے ہی اوز ہوگا کیونکہ ان کو جہاں مسجد نظر آئے گی وہ جیشری رام کا نعرہ لگے گا جہاں مسجد نظر آئے گی وہیں پر یہ تمام کی تمام اپنی شعبہ یاترہ کم آتنگ وادیاترہ نکالیں گے تو آپ مذہب کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ مذہب کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپ مذہب کو بدنام کر رہے ہیں آپ دنیا میں بھارت کی چھوی کو خراب کر رہے ہیں میں پہلے بھی کہتی چلی آئی ہوں کہ بھارت ایک لوگ تانترک دیش ہے جو ایک ڈیموکریسی سے چلتا اور یہاں پر سرکاریں آنی جانی ہیں نہ بی جی پی پرمننٹ رہے گی نہ کانگریس پرمننٹ رہے گی نہ کیجری وال پرمننٹ رہے گا ہاں بھارت میں اگر کوئی مستقل رہے گا تو یہاں کی لوگ رہیں گے یہاں کی عوام رہے گی یہاں کی اتحاد رہے گا ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی یہ تمام گلدستے کی ایمان نہیں تھے اور ان کو کوئی پروگلم نہیں ہے رات آپ نے دیکھا کہ میں سبزی منڈی اوکھلا میں تھی اور وہاں پر بائکس لگاتار فسل نہیں تھی کیونکہ وہاں پر تیل گرہوا تھا پانسو میٹر میں وہاں آئل گرہوا تھا اور پندرہ بائک میرے سامنے فسلی پھر ہم لوگوں نے وہاں بیریکیٹنگ لگائے اور وہاں پر ایک بائک سلیپ ہوئی جس میں سے ایک راحل نام کا لڑکا بے ہوش ہو گیا کیا ہم نے اس کا آدھار کارٹ چیک کریا کیا ہم نے کہا نہیں یہ راحل ہے ہم اس کو مرتبت چھوڑ دیتے ہیں ہم نے ایمبولینس بلائی ہم نے راحل کو ٹراما سینٹر بھیجا اور اس کے بعد وہاں سے بہت ساری میرے نون مسلم بھائی آئے اور انہوں نے خود کہا کہ یہ تمام کا تمام یہ سرکاری لٹیرے کر رہے ہیں تو بھارت میں آج بھی لوگ عزت سے رہتے ہیں یہ لوگ آج بھی امنوں امان سے رہتے ہیں یہ لوگ مہنگائی کی بات نہیں کرتے یہ لوگ ڈبلیمینٹ کی بات نہیں کرتے یہ پورے بھارت کا مدہ بھٹکانے کے لیے آپ کے ہاتھ میں تیر تشول تلوار گائیں گوبر کے نام پر جو پولیٹکس چل رہی ہے تو لانت ہے ان لوگوں کے اوپر سرکار سے آپ کو سوال کرنا چاہیے آپ کو سوال کرنا چاہیے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے تیر تشول تلواریں پکڑا دیئے یہ لوگ نکل پڑتے ہیں انہوں کا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا عجیب ہے اب انہوں نے اپنے ایجنڈے میں چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کے بچوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا چودہ پندرہ سال کے بچے آتے ہیں نفرتی نعرے دیتے ہیں ملاہ کو کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں مسلم مہیلاو کے بلاتکار کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ایک پرسنٹ پر کاروائی بھی خوز جائے تو ان کو باعثت بری کر دیا جاتا ہے بچہ ہے چھوٹا ہے تو یہ تمام کی تمام تنظیمیں آر ایس ایس بی جے پی ان کا ایک ایجنڈا چل رہا ہے اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کریں سوال یہ بھی ہوتا ہے جتنے بھی بی جے پی کے مندری ہیں بڑی بڑی پوست بنے ہیں کہ آپ نے سوال کرا کیا ان کی اولادیں سڑکوں پر اترتی ہیں کیا ان کی اولادیں تیر تیچھول تلوار لے کر لڑتی ہیں کیا ان کی اولادیں آتنگ مچاتی ہیں ان کی اولادیں کہا ہیں ان کی اولادیں کینیڈا میں لندن میں برٹین میں آرام سے مزے سے ہائی فائی ایجوکیشن لے رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو انہوں نے تلوارے پکڑا دی ہیں آپ کے بچوں کو اندر نفرت کا اتنا زہر پیدا کر دیا ہے کہ جو چاہ کر بھی دور نہیں ہو سکتا سرکاریں پانچ سال کے لیے آتے ہیں کوئی بھی سرکار پانچ سال کے لیے آتے ہیں سرکاریں آنی جانی ہی ہوتی ہیں سرکاریں آئیں گی اور چلی جائیں گی لیکن یہ جو انسانیت ہے بھارت کا سمیدھان ہے وہ لگاتار بنا رہے گا بھارت کا سمیدھان اس سے ان کو پروگلم ہو رہے ہیں کیونکہ بھارت کا سمیدھان ہمارے بھیم راہوں بیٹ کرنے لکھا جو دلیت سماس سے آتے تھے اور ان کو لیبر پین ہی اس بات پر ہو رہا ہے کہ بھارت کا سمیدھان کسی دلیت میں کیوں لکھا ہے اس لیے سمیدھان بدلنا چاہتے ہیں اس لیے نفرت کی بات کرتے ہیں اس لیے یہ گائیں گوبر گوشت کی بات کرتے ہیں یا مسلم سماس کی بات کرتے ہیں یا اسی بیس کا کھیلہ کھیلتے ہیں اور جہانگیر پوری میں جو یہ ایک طرح سے آر ایسس والے بی جے پی والے پر نقاب ہوئے ہیں جس طرح جہانگیر پوری کی پولیس نے بھی ایک ایف آیا لکھی اور کہا کہ جو تیسری والی شعبہ یاترہ کم آتنگ و واد یاترہ نکالی گئی یہ ہماری پرمیشن سے نہیں نکالی گئی اور آپ دیکھیں کہ شپ جتنی بھی شعبہ ہے جو ہندو پریشت ہے ان لوگوں کے جو انیتہ ہیں وہ کھلی دھمکی دیتے ہیں نظر آنے پولیس والوں سے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف کاروائی کری یعنی تم نے ہمیں پکڑا کیونکہ ہم آتنگ کی ہیں تو ہم دلی پولیس پر ہی کاروائی کریں گے دلی پولیس کون ہے دلی پولیس بھی ایک پپیٹ ہے یہ بردی والے ایک طرح سے گنڈے بن گئے جہاں سرکار ان کو کہتے ہیں وہاں جاکے اٹھا پٹک شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹ بولنے کی اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کو اینارسی یاد ہوگا آپ کو دلی دنگے یاد ہوگا دلی دنگوں میں جس طرح مسلمانوں کے اوپر کاروائی کری گئے جس طرح مسلمانوں کو پکڑ کر آج تک جیل میں ڈالا گیا وہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں ہے تو جہانگیر پوری کے جو حاصل والی بات درشاہ تھا اور جہانگیر پوری کے جو لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ملجل کر رہتے ہیں اور آج تک جہانگیر پوری کے اتحاس میں کبھی بھی نہ شعبہ یاترہ میں نہ رام نومی میں کبھی بھی اس طرح کے حاصل نہیں ہوتے اسی مسجد کے پاس آپ کو سوچئے اسی مسجد کے پاس دو شعبہ یاترہ بلکل پیس پوری گزر جاتی ہے اور تیسری یاترہ کو کواڈینیٹ کرا جاتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ہم گالیاں دیں گے کس طرح ہم للکاریں گے اور مسلمان اگر تھویر بھی ہمیں جواب نہیں دیں گے تو اس کا سولوشن بھی ان کے پاس تا کہ پولیس والوں کے ہاتھ میں ایسے ویزول ایسی فوٹیج ہے کہ پولیس والوں کے ہاتھ تک میں پتھر تھے بجرنگ دل والوں کے ہاتھ میں پتھر تھے آر ایسیس کی ناجیز اولادوں کے ہاتھ میں پتھر تھے اور یہ مسلمانوں پر پھیک رہے تھے یہ مسجد میں پھیک رہے تھے اور اٹھا پٹھا کس کی چلے جہانگیر پوری میں آپ تک زیادہ تر یعنی کہ انہوں نے بیس بائیس پکڑے ہیں تو اس میں سے انیس مسلمان ہی وقت ہیں تو یہ ایک طرفہ کاروائی کر کے کس سماس کو ڈرانا چاہتے ہیں آپ اسی بیس کا کھیلہ کر رہے ہیں آپ بیس پرسن مسلمانوں کو درہا کر ان کے نام پر پتھنگ اڑھانا چاہتے ہیں آپ بھارت میں مذہب کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں آپ بھارت میں انسانیت کی بات نہیں کرتے آپ بھارت میں ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے آپ بھارت میں کاروبار کی بات نہیں کرتے آپ بھارت میں مہیلاو کے سممان کی بات نہیں کرتے آپ بھارت میں ایکوالیٹی کی بات نہیں کرتے آپ بھارت میں دلیتوں کی بات نہیں کرتے آپ کو یاد ہو کہ راجیستان میں کس طرح ایک لڑکے کا جو ستائیس سال کا ایک گبرو نوجوان دلیت نوجوان تھا اس نے موچھے رکھ لی تھی اس کے اس جرم میں اس کو قتل کر دیا گیا اس کو باقاعدہ قتل کرنے کے لیے گجرات احمدہ باز سے آتے ہیں اور اس کو مار کر چلے جاتے ہیں تو بھارت سمیدھان سے چلتا ہے بھارت میں سمیدھان نام کی بھی کچھ چیز ہے سمیدھان بھی پولو ہوتا ہے لیکن جب سے یہ سرکارے آئی ہیں جس طرح انہوں نے ادپاد مچا رکھا ہے ننگا ناچ ناچ رکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں سمیدھان کا جس طرح یہ لگاتار بلادکار کر رہے ہیں بار بار بلادکار رہے ہیں سمیدھان کا بلادکار انسانیت کا بلادکار یہاں کی ریپوٹیشن کا بلادکار بھارت میں آوازیں بھارت کے زن کی آوازیں لندن میں اٹھائی جارہی ہیں بھارت میں مسلمانوں کے زن کی آوازیں کنیڈا میں اٹھائی جارہی ہیں بھارت میں مسلمانوں پر مسجدوں پر عورتوں پر جو حملہ عورت کی آوازیں آپ دیکھیں انڈونیشیا ملیشیا دبائی میں اٹھائی جارہی کہ دیکھو بھارت میں مسلمانوں کی کس طرح اس سرکار ایسی تیسی مارے اور کس طرح پولیس والے پھر آتے ہیں جن کے مکان جلا دیے جاتے ہیں جن کے کپڑے پھار دیے جاتے ہیں جن کو ٹورچر کرا جاتے ہیں اسی سماج کے بندوں کو اس سرکار کے لوگ آتے ہیں وردی والے گنڈے سرٹیفائی گنڈے اور ان کو اٹھا کر جیلوں میں بھر دیتے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے راجدھانی ہے راجدھانی کا موحول خراب کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ مدد پردیش میں جو ماما کا بلڈوزر چلنا ہے ماما کا بلڈوزر لگاتار ظلم کی عبارت لکھ رہا ہے اس طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے پورا کا پورا جو انہوں نے ڈائی ورڈ کر آئے وہ راجدھانی جہانگیر پوری پر کر دیا جہانگیر پوری بھی ہم نے جا کر گراؤنڈ ریپورٹنگ کری وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ کہ ہم آپ سی بھائی چارے سے کل بھی رہتے تھے ہم آج بھی رہتے ہیں کچھ نیندہ لوگ ہیں کچھ نفرتی چنٹو ہیں یہ بھگوہ داری ہیں جن کی لنگوٹی میں چھتیس چھید ہیں لیکن یہ دوسروں کی لنگوٹی پھاڑ رہے ہیں دوسروں کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں ان کو ہجاب سے پروگلم ہے ان کو مسلمان سے پروگلم ہے ان کو نماز سے پروگلم ہے ان کو انسانیت سے پروگلم ہے ان کو بھارت سے پروگلم ہے یہ بھارتی ہے نہیں یہ اصل معینوں میں یہ اوریجنل دیش دروہی ہیں جو بھارت کا محول خراب کرنا چاہتی ہے در پوک ہیں یہ ناجائز اولادیں ہیں اور ایک ماں کی اولادیں ہیں یہ تمام کے تمام ناجائز اولادیں ہیں جب ہی تو کوئی بھی ان کا سوروں کا جھنڈ آتا ہے ایک مسلمان کو ایک مسلمان نوجوان کو دیکھتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اس کی موب لنچنگ کرتا ہے اور سرکار دیکھتی رہتی ہے دلی سرکار ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور کیجریوال صاحب آپ ایک بار پھر دوبارہ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے دلی دنگوں میں کر رہا تھا آپ پھر ایک مسلمان سماچ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور آپ پھر ایک دفعہ ایک طرفہ کارروائی کر کے اسی سماچ کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جو آپ جیلوں میں بھر رہے ہیں تو کیجریوال صاحب آپ یہ والی بات بلکل بھی مت بھولیے آپ جو ستہ میں آئے تو وہ مسلمان کے ووٹ سے اور دلیت کے ووٹ سے آئے آپ کے پاس اپنا کوئی ووٹ نہیں آپ ایک برہمن کٹیگری سے آتے ہیں اور دلی میں جو آپ نے سرکار بنائی ہے ستہ میں آئے اس میں کہیں نہ کہیں مسلم سماچ بہت بڑا بھاگے دارا ہے اور آج آپ تمام کارروائی جو مسلم سماچ کے اوپر دلیت سماچ کے اوپر کر رہے ہیں اس کے لئے ہم آپ کی مذہمت کرتے ہیں اور آپ کو ریالائز کرانا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے آپ کو اپنا جو ایک ایجنڈا لے کر چلنے ہیں آرشس والا اس کو بدلنا ہوگا آپ جو ڈبل فیس لے کر چلنے ہیں اور پھر آپ کے جتنی بھی مسلم سماچ کے آپ کے اندر نیتا ہیں وہ آپ کی ہاں میں ہاں تھاک تول کے ملا رہے ہیں اور سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اے جازے سکن یہاں بھارت میں لوگ تنتر چلتا اور اگر آپ ابھی بھی سوئے رہے آپ نے ابھی بھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے تو خدا کی قسم عبارت لکھی جائے گی کہ آپ کی آنے والی نسلیں غلام پیدا ہوں گی اور آپ کے گھروں میں بھی یہی ہوگا جو دوسروں کے گھروں میں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ابھی سوئے ہیں چلو جہانگیر پوری میں ہو رہا ہے چلو مدد پردیش میں ہو رہا ہے چلو راجستان میں ہو رہا ہے اور میں اپریشیت پہلی بار کروں گی یوگی سرکار کو کہ یوگی سرکار نے ایک بہت اچھی پہل کری ہے یوگی سرکار نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں جو چوبہ یاترہ کے نام پر لوگ یہ ادھپاد مچا رہے ہیں اب ایسی یاترہوں پر پرتی بند لگایا جائے گا اور کوئی بھی یاترہ سرکار کی ایک طرفہ ہی صحیح تھوڑا سا ہی صحیح انسانیت کے طرف بیک ٹو پویلین ہو رہے ہیں اور سرکاروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جنتہ کیلئے چنی جاتی ہے جنتہ کی حفاظت کیلئے چنی جاتی ہے نہ کہ جنتہ کی موب لنچنگ کیلئے چنی جاتی ہے اور سمیدان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے فالو کریں کسی بھی مذہب کے ساتھ آستھا کا ماملہ رکھیں اور میں اس بات کو بھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک بھی کیس نہیں بتا سکتے جہاں مسلمان سماس کا کوئی بندہ مندل میں جا کر پتھر پھیک رہا ہو یا مندل پہ جا کر آپ کو دیکھیں کہ اسلامی جھنڈا لہرہا ہو یا اسلام کو گالی دے رہا ہو یا شریران کو گالی دے رہا ہو یا حنمان کو گالی دے رہا ہو یا کرشن کو گالی دے رہا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے مذہب کو گالی دیں میرا مذہب یہ سکھاتا ہے اس بات کی ترغیب دیتا ہے اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم اپنا بھی سمبان کریں دوسرے مذہب کا بھی